بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اسلام علیکم دیر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹالجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں دیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری آپ لوگ کے لئے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سم آمین دیر ویورز یہ جو لاسٹ ویک گزرا ہے یہ کافی زیادہ مشکل تھا میرے لئے میری فیملی کے لئے کیونکہ اس ویک میں میری والدہ محترمہ جو ہیں وہ اپنے خالقے حقیقی سے جاملی ہیں اللہ تعالیٰ نے بلالیا ان کو واپس تو میری آپس ریکویس یہ ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو ان کے احسال سواب کے لئے ایک مرتبہ ضرورت شریف ایک مرتبہ الہم شریف اور تین مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے اور پھر ضرورت شریف وہ ضرور پڑھئے آپ کو سواب تو اپنی جگہ پہ ہے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں گا آپ برور کا ناظرین جو اگلا برج ہے ہمارا وہ ہے برج اسد جس کو انگلیش میں تو ہم لیو کہتے ہیں اور اس کا جو ٹائم پیریٹ ہے وہ چوبیس جولائی سے شروع ہوتا ہے تئیس اگست تک رہتا ہے یعنی وہ خواتینوں حضرات جو اس عرصے میں پیدا ہوئے یا جن کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ ایم اور یا میم ہے تو ان کا تعلق جو ہے برج اسد کے ساتھ ہے جس کا حاکم سیارہ شمس اور اس سے منصوب دن جو ہے وہ اتوار ہے دن سارے اللہ رب العزت نے بہترین بنائے ہیں لکی نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کا ایک ہے نمبر ون ہے اور جو کلرز ہیں آپ کے لئے اچھے وہ گولڈن کلر ہے یا ڈیپ ییلو کلر ہے اور اس کے علاوہ وہ پتھر جو آپ کی صحت کے لئے اللہ کے حکم سے مہتر ہو سکتے ہیں وہ یاکوت اور ہیرہ ہیں یہ تقدیر تبدیل نہیں کرتے تقدیر جس نے بنائی ہے وہ ہی تبدیل کر سکتا ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت اس ہفتے کی جو کیلکولیشن ہے وہ میں آپ کے حکمت میں پیش کرتا ہوں مگر یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو تاریخیں میں نے بتائی ہیں آپ کی پیرائشی اگر یہی ہے اور نام کا پہلا حرف اگر میم ہے تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے خواہ آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو اس ہفتے میں جن سے مخالف ہے ان کے ساتھ آپ کے تعلقات میں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہوگی بلا وجہ کی جو بدنامی ہے اس کے خدشے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا قرآن دوستوں سے آپ کی جو ملقات ہیں وہ مفید ثابت ہوتی نظر آتی ہے انشاءاللہ اچھا مشورہ جو ہے آپ کے قرآن دوست وہ آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے ایک تو فائدہ ہے بہت سارے مسائل آپ کے وہ اللہ تعالیٰ کی مربانی سے حل ہو سکتے ہیں پیسے کے لین دین میں جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ کے ریلیشنز جو ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن کا شکار ہو سکتے ہیں احتیاط کی دیئے گا کاروباری افراد جو ہیں ان کا مالی مسئلہ انشاءاللہ اس ہفتے حل ہوتا وہ نظر آتا ہے اور جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کے رشتے کی باتچیت کا دوبارہ سے آغاز ہوتا وہ نظر آتا ہے پیر والے دن آپ کا دن نارمل جو مصروفیت ہے اس میں گزرے گا شان کے وقت آپ کی ملاقات کسی اہم فرق سے ہوتی ہوئی وہ نظر آتی ہے منگل والے دن جو ہیں صبح کے وقت جو سرکاری آفیسرز ہیں ان سے آپ کام کے سلسلے میں ملنے سے گریز کیجئے یعنی کام میں رکاوٹ آ سکتی ہے خدا نخواستہ بدھ والے دن یہ ہے کہ کاروباری معاملات کو تیہ کرنے کے لئے آپ کو کسی قریبی شہر کا سفر جو ہے وہ تیہ کرنا پڑ سکتا ہے اور جس مقصد کے لئے آپ سفر کریں گے انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا پورا ہوگا جمعہ رات والے دن کسی تقریب میں کسی نئے دوست سے ملاقات ہوتی بھی نظر آتی ہیں جو آگے چل کے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگی جمعہ والے دن کاروباری معاملات تیہ کرنے کے لئے جو بزنس پارٹلیرز ہیں ان کے ساتھ ڈسکیشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ اور کسی نتیجے بھی پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے آپ لوگ انشاءاللہ مصد نتیجے میرا مطلب ہے ہفتے والے دن جو ہے شریکہ حیات کے ساتھ تعلقات میں تو دانخواستہ کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے بحث مباعثے سے گوریز کرنا ہے دوستوں کی ریفل میں شرکت کا موقع آپ کو مل سکتا ہے اتوار والے دن یہ ہے کہ زیادہ تر آپ وقت اپنا گھر پہ گزاریں گے اور شام کو مہمان جو ہیں وہ آنے کی ایکسٹیکٹیشن ہے خاص طور پر جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے لئے اب ہم آتے ہیں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کا تعلق جس مذہب سے بھی ہے جس مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے سجدہ یا ماننا تو اللہ رب العزت کو یہ ہے اللہ رب العزت ہی ہے جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک ہے جس کے پاس واپس ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے تو ذکر تو اس کا ہی ہے اپنے نمازوں کو انٹیکٹ رکھئے جو ذکر اذکار کرتے ہیں ان کو انٹیکٹ رکھے یعنی پڑھتے رہیں میڈیٹیشن جو آپ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں اس کے علاوہ ہم نے بھی ہر فرض نماز کے بعد دو تسپیہات جو ہیں پانچ پانچ بار اول و آخر ضرور چلی پڑھئے اور یا اللہ ہو یا فتہ ہو اس کی تسبیح جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیے ناظرین جو صدقات ہیں تمام بروج کے لیے میں اپنی تقریباً پچھلی کافی ویڈیوز میں ارس کرتا آ رہا ہوں کہ جو اناج سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا کھانے پینے سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں بطور صدقہ جو ہے وہ آپ وہ دیں اور مجھے کسی نے کمنٹ کیا کہ جی کہ بتانے سے عزت نفس جو ہے مطلب انہوں نے تنس کیا مجھے بڑا افسوس ہوا بارحال ہر انسان کا اپنا انگلہ سوچنے کا میری عرض یہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طریقہ ہے کہ صدقہ جو ہے نا وہ بتانا چاہیے مطلب یہ سنت میں بھی ہے آپ اس کو چیک کر لیں کہ صدقہ جو ہے وہ خاموشی سے نہیں وہ خیرات ہوتی ہے جو خاموشی سے دی جاتی ہے آپ بتا دیں کہ جناب یہ ہے اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو کسی ایسی جگہ پہ دے دیں جا کے کہ جہاں پہ لکھا ہو کہ جناب یہاں پہ صدقہ دے سکتے ہیں اب وہاں پہ دے دیں اچھا صدقے میں آپ جو ہے نا آٹا ہے چاول ہیں گھی ہے چینی ہے شکر ہے اس کے علاوہ دالیں ہیں اناج سے متعلق جو بھی چیز ہے صدقے میں وہ دیں اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں یہ جو چرند پرند ہیں اشرات الارض ہیں یہ اشرات الارض میں آتی ان کو بھی اگر آپ چینی ہے یا اناج ہے وہ بھی اگر آپ ان کو ڈال دیتے ہیں ان کو ان کے خدمت کر دیتے ہیں تو بھی یہ بہت احسن ہے دیکھیں کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی استعداد اور تفیق نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ قوانٹیٹی دینے کی وہ چونٹیوں کو چرند پرند کو اشرات الارض کو بھی صدقہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں موسیقی